موسیقی اسلام علاوہم ناظرین زفر اقبال اسپیر لیر سیٹ کے پیل فارم سے حضر خدمت ہوں آج میں آپ کو ڈسکوری گارڈن کا ایک پروجیکٹ بڑا زبدست لانچ ہوا ہے اسلامباد کے اندر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کی سائٹ کے اوپر ہم جا رہے ہیں ڈسکوری گارڈن کے لیو ایریا سے اپنا سفر سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ میں راستے کا بھی ویو دکھاؤں گا اور وہاں جا کے ایکچول پوزیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین زفر اقبال اسپیری سٹیٹ کے پریفارم سے حضرت خدمت ہوں آج میں ایک سائٹ ویزٹ پہ آیا ہوں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور یہ سائٹ ویزٹ جو کرنے ہم آئے ہیں دسکوری گارڈن فلک ناز گروپ کا ایک بہت زبرست پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس کے اوپر بہت مارکٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس وقت اور ہم آج آپ کو اس کی ایکچول سائٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں اور اس سائٹ کے اوپر آکے یہاں پہ بننا ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میں یہاں آنے کے لیے اس سے کہا آنے کے لیے ہم نے راستہ اختیار کیا موٹروے سے ہم آئے اور جب ہم تلیا انٹرچینج سے آگیا ہے تو وہاں پہ کٹی پاڑی کے پاس سے گزر کے ہماری رائٹ سائٹ کے اوپر کالا چھتا پاڑ تھا اس کے پاس سے گزر کے ہم پھر آگے چکلی انٹرچینج پہنچے اور وہاں سے ہم جو گلی جہانگیر والا راستہ اس پہ آئے اور اس وقت ہم مجاہد گاؤں ہیں اور مجاہد کے اندر ہی یہ بیسیلی ڈسکوری گارڈن اسی ایریا کے اندر بن رہے اور اس کا جو فرنٹ ہے ساڑھے تین کلو میٹر کا فرنٹ بات یہ ہے کہ اس پروجیک کے اندر دو ڈیم اس کے اندر آ رہے ہیں اور ان ڈیمز کے کنارے ایک جو بڑا ڈیم ہے اس کے کنارے کے اوپر یہ وٹر فیسنگ اپارٹمنٹس ہوں گے جس کے اندر آپ ایک بڑا زودست ویو آپ کو اس میں ملے گا وٹر کا اور پھر ساتھ اس کے پہاڑ کا بھی آپ کو ملے گا اسی کے اندر ایک ہزار کنال کے اوپر فارس بنایا جا رہا ہے اور اس میں نیو یارک کی طرح یہاں پہ فارس کے لئے باک ہوئے رہا ہے وہ ساری اس کے اندر پوجود ہوگی اسی طرح اس کی جو ایک تھیم مین تھیم ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ کی تو انٹرٹینمنٹ کے لئے یہاں پہ بارہ سو کنال کے اوپر ایک پارک بنائے جا رہا ہے تو اس کے اندر جو ہماری انٹرٹینمنٹ کے جو اندر ڈیفرنٹ یہاں پہ گیمز رہا ہوں گے اس کے اندر ہارس رینچیز ہوں گے کارٹر ٹیم ٹریک ہوں گے واٹر گیمز رہا ہے اس میں ہوگی تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پہ آپ کے لئے جو ایک ہزار کنال کے اوپر یہ گیمز کے حوالے سے یہ سارا ایریا ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور ایک بہت خوبصت جو انہا اس کو تیار کیا ہے تو اس کے لئے آپ ہمارے بیک کے اوپر یہ سارا دیکھ سکتے ہیں جس ایریا کے اندر ڈیولپ ہونا ہے ایک چھوٹا سا ڈیم میں آپ کو یہاں پہ ابھی دکھاؤں گا بھی جو اس کے ساتھ موجود ہے یہاں یہ ایک چھوٹا سا ڈیم ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں سے جس یہ سامنے کے جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹروے اس کے قریب سے یہاں سے گزر رہا ہے موٹروے سے ہم ہارلی آر آئی تنک پانچ سات کلومیٹر اندر آئے ہیں یہاں پہ لیکن قریب سے یہ موٹروے گزر رہا ہے آپ دسکوری گارڈن کے اگر ہم دیکھیں فلک ناز گروپ کا ایک بڑا زبادست پروجیکٹ باند ہے اور یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے اس کے اندر انویسمنٹ کرنے کا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی جس اس کی سٹارٹنگ ٹائم ہے اور اس وقت پہ آپ اگر آپ اپنی بوکنگز رکھواتے ہیں تو آپ کو اس میں اچھا ایڈوانٹیج مل جائے گا بینفیٹ اچھا لے سکتے ہیں جس وقت یہ بن جائے گا یا آپ کی ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہوگی اس ٹائم پہ کریں گے تو اس وقت آپ کو بہت کاسی پڑے گا پھر اس پروجیکٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ آپ کا راؤنڈ بے پینتیس ہزار کنال کے اوپر یہ بننے جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن کے لیے تک میں پندرہ ہزار کنال جو ہے وہ آڈی اے کے اندر سمٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی اس کے اندر ان کو اے نو سوی مل جائے گا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیویلپمنٹ بڑا سٹارٹ کر دیں اس پر تو اس پروجیکٹ کے والے سے آپ کچھ بھی انفرمیشن لینا چاہیں گے آپ ہمارے ورڈسیپ نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں لیچے ہمارے ورڈسیپ نمبر فلیش کر رہے ہیں اس پہ کانٹیک کر لیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسائج نہیں کیا تو پلیز کیے جو سبسائج کو بٹن ہے اس کو دبا دیجئے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تینکیو بیر مچ اللہ حافظ